اسلام علیکم دوستو کیا حاج لیومان کا انیویسٹر ویزا پانچ سال والا یا دس سال والا اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کتنی اخراجات ہوتی ہیں اور پیسہ کتنا لگانا پڑتا ہے دکھانا پڑتا ہے یا ویسے لینا ہو تو کیو سین ہے سلیم ہو کتھوں کتھوں تو کتھاں 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 گئی ہیں تو کو سین ہے اچھا جی انویسٹر ویزا بھائی کا کمنٹ آجی جنید ان کا نام ہے اور فوکس کر بھائی جنید جنید احمد والاکم اسلام انویسٹر ویزا فور ٹین یئر اس پوسیبل فور امان یاس ایس پوسیبل ایس بینیفیٹس پروسیجر اینڈ ایکسپینسز پلیز رپلائی جزاکر بھائی جان توسی انگلیش بھی بڑی سخت لیکھ دیتی ہے بڑھا سین کیا ہے جی کہ ایس ایس پوسیبل ایریون کین گیٹ پانچ سال والا اور دس سال والا جو ہے اس کے لیے ریالوں کی لیمٹ ہے رائی لاکھ جو ہے پانچ سال والے کے لیے اور پانچ لاکھ جو ہے وہ دس سال جو ویزا ہے اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ شو کرونا پڑتی ہے آپ نے کہیں انویسٹ کرنے ہوں آپ کا بیلنس شو کرونا پڑے گا اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ ویزا ملے گا اس کے بینیفیٹس یہ ہیں کہ آپ پی آر او کا کام خود کر سکتے ہیں باقی وہ ہی ہیں جو باقی جی سی سی میں رہنے والوں کے ہیں کچھ ملکوں کے ویزا لگنے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے سب سے میجر بینیفیٹ یہی ہے کہ جہاں پی آر او کی ضرورت ہوتی ہے وہاں خود اپنا کام کر سکتے ہیں اور باقی ساری ریکوئرمنٹس وہ ہی ہیں آپ کا ویزا کا پروسس سیم ہے اور فیسیں جو ہیں وہ بھی تھوڑی سی زیادہ ہے فیس کا مطلق میں راشد بھائی سے چیک کروں گا ان سے بولیں گے چیک کروا کے پانچ سال والے کی اور دس سال والے کی ایکسپینس جو ہے کتنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو خریدنا ہے ٹھیک ہے جی انویسٹمنٹ نہیں کرنی تو بہت ساری فرمیں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں شاید اور وہ تین پانچ جڑا نا آہو تین پانچ کے ریال اس میں آہو ہو جاتا ہے پانچ سال والا پلے سکتے ہیں دس سال والا بھی مل سکتا ہے وہ کیسے کرتے ہیں کیسے مینیج کرتے ہیں وہ سارا کچھ ان کے اوپر اتنا کہ بڑا ہے میرے خیال ہے جو باقی جو ہے راشد بھائی سے بیٹھ کے جو ہے نا ان کی زبانی آپ سے یہ ساری تفصیلات مزید بھی شیئر کریں گے کہ اوورال پروسس کیسے کیسے ہوتا ہے پانچ سال والے کا دس سال والے کا ٹھیک ہے جی باقی کسی اور کا پتا ہو تو بتا دیجئے گا کسی نے شرارت بھی کرنی ہے بھی تو بتاست دے آجائے رزاک اللہ اللہ حافظ